بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ تبارک وعطالہ نے خلیفة الرسول خلیفہ اول خلیفة المسلمین یعنی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ عنہ کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں ان خصوصیتوں میں سے تین خصوصیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس گھنٹے کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکشن آپ کو ضرور پہنچے ناظرین اکرام تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتو کا آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک وطالع نے حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ کسی صحابی کا صحابی ہونا حدیث پاک سے ثابت ہے اور کسی صحابی کا صحابی ہونا تاریخ سے ثابت ہے لیکن قربان جائے حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پر کہ آپ کا صحابی ہونا نہ صرف حدیث سے ثابت ہے نہ صرف تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہے بلکہ آپ کا صحابی ہونا خود قرآن مجید سے ثابت ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا تو اس آیت سے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ قرآن کے آیت کے اس ٹکرے سے آپ کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ آپ کا صحابی ہونا نص قطی یعنی قرآن سے ثابت ہے ذرا اندازہ لگائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ کا دوسری خصوصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ ہے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ کسی صحابی کی ایک پشت صحابی ہے کسی کی دو پشت صحابی ہے کسی کی تین پشت صحابی ہے لیکن میرے ماں باپ قربان ہو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پر کہ آپ کی ایک پشت نہیں دو پشت نہیں تین پشت نہیں بلکہ چار پشت صحابی ہے یعنی چار نسلیں آپ کی صحابی ہیں آپ کے والدیں گرامی بھی صحابی آپ خود بھی صحابی آپ کا بیٹا بھی صحابی ہے اور آپ کا پتہ بھی صحابی ہے اللہ اکبر کیا شان ہے حضرت ابو کر سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی آج اگر کسی گھر میں یا کسی خاندان میں ایک حافظ قرآن ہو جائے قاری قرآن ہو جائے علم دین یا مفتی بن جائے پورے خاندان اور پورے گھر والے کیلئے باعث مغفرت باعث سعادت اور باعث شرف کی بات ہوتی ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ جس خاندان میں جس گھر میں حافظ نہیں قاری نہیں علم نہیں مفتی نہیں بلکہ اور وہ بھی ایک دو تین نہیں بلکہ چار پشتے چار نسلیں صحابی ہو تو اس خاندان اور اس گھر کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا تیسری خصوصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَا نَفَعْنِ مَالُ أَحَدٍ قَدْتُ مَا نَفَعْنِ مَالُ أَبِي بَكْر فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ناظرین محترم تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چند انتیازی خصوصیات تھی جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہ آئی حضور محدیث عاظم ہند علی رحمت و رزوان بارگاہ صدیق اکبر میں اپنی محبتوں اپنی عقیدتوں اپنی چاہتوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں نبوت کے سیوا ناظرین محترم آپ ذرا اس شیر کی معنویت کو دیکھیں اور اس شیر کی گہرائی وہ گرائی پر غور کیجئے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر فضیلت سے وہ متصف ہے نبوت کے سیوا بلکہ آپ نے فرمایا ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں نبوت کے سیوا کیا مطلب تو سنیے متصف ہونا اور ہے جامعے ہونا اور ہے متصف اور جامعے دونوں میں فرق ہے ہر عالم علم سے متصف ہوتا ہے لیکن ہر عالم علم کا جامعے نہیں ہوتا ہے جامعے تو کوئی کوئی ہوتا ہے حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی علم کے جامعے ہیں حضور خاجہ غرینواز علی رحمت و رضوان علم کے جامعے ہیں حضور مخدم سمنانی علم کے جامعے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بللی علی رحمت و رضوان علم کے جامعے ہیں تو جامعے ہونا اور ہے متصف ہونا اور ہے جامعے کا مطلب یہ نکلا کہ کسی چیز کی انتہا پر ایکسٹریم پوائنٹ پر فائز ہونا یہ جامع ہے تو مطلب یہ ہے حضور محادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر کا کہ حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ جتنی بھی فضیلتیں ہو سکتی ہیں جتنی بھی خوبیہ ہو سکتی ہیں آپ صرف اس سے متصف نہیں ہیں بلکہ ان فضیلتوں ان خوبیوں کی انتہا پر اور کمال پر آپ فائز ہیں ایکسٹریم پوائنٹ پر آپ فائز ہیں تو مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں نبوت کے سیوا اور مولانا حسن رضا خان فازل بریلوی علی رحمت الرزوان فرماتے ہیں بیاں ہو کس زبا سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبا سے مرتبہ حضرت صدیق اکبر کا حیار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ناظرین محترم اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ